اسلام علیکم ناظرین گوڈ مارننگ سیف چیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان تاہرہ علی اور میں ہوں زبیر شارک کیسے ہیں آپ سب لوگ کیسے مزاج ہیں آپ سب لوگوں کے کیسی آج گرمی کی حالہ کی سیچویشن ہے اور زبیر آپ کا دن کیسا گزر ہے اب تک کا تاہرہ جب آپ نے گرمی کی بات کی ہے تو گرمی تو اب بڑھتی جاری ہے دن بہ دن کل بھی جب میں دوپیر کے ٹائم یہاں سے باہر نکلا تو مجھے ایسا لگا کہ میں بہت ہی زیادہ تپش میں آ گیا ہوں اور میرا جو جسم ہے اس کو ٹھیک ٹھاک ہیٹ محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اب گرمی اب آگے گرمیاں ہی ہیں اب میں جون جولائے اگست اوپر والے کا کرم ہو جائے تو موسم اچھا ہو جائے ورنہ اگر نورملی دیکھا جائے تو اب یہ مہینے ہم لوگوں کے لیے سخت ہیں کافی مشکل ہیں گرمی کو مدنظر رکھتے ہوئے بیدانی راکھوں میں درجہ حرارت بددریج جو ہے وہ اضافے کی طرف جا رہا ہے دن بعد دن ٹمپریچر بڑھتا جا رہا ہے ملک کے بہت سارے زیادہ ایریاز میں یعنی بیشتر ایریاز میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے اور گرمی کی وجہ سے ڈائریا ہیزہ ہیپٹائیٹس ٹائفرٹ اس کا بھی الرڈ جاری ہے اس کے بھی کیسز میں دن بعد دن آپ دیکھیں اضافہ بڑھتا جا رہا ہے ہیٹ سٹوک کی طرف بھی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اس کے کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے شہریوں کے لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دورانے سفر آپ احتیاط کریں پانی کا زیادہ سے زیادہ آپ استعمال کریں اچھا سبید مجھے آپ بتائیں کہ آپ کبھی بھی کوئی پلان کرتے ہیں اگر کوئی پلان آپ بناتے ہیں تو کیا آپ کیس طرح سے آپ اپنے پلان کو جیسے ڈے کے سٹارٹ میں آپ نے پلان بنایا اس کے بعد آپ سب چیزیں اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اس کے لئے ایفرٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ میں آج کل کچھ ایسا observe کر رہی ہوں آس پاس بہت سے میری لوگ ایسے ہیں جو کہ کوئی بھی بات کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں دیکھ جائے گی ہو جائے گی میرے حساب سے تو سب سے بڑی ہماکت ہے بے وکوفی ہے کہ آپ اپنے حصے کی محنت کیے بغیر معاملات اللہ پر چھوڑ دیں اللہ نے کہا ہے کہ آپ محنت کریں آپ کوشش کریں بلکل اور اس پہ تو شیخ صادی کی ایک کٹیشن کو بڑی خوبصورت ہے کہ اپنے حصے کا کام کیے بغیر اگر آپ صرف دعا پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ بھی ہماکت ہے کیونکہ دعا میں بہت اثر ہوتا ہے آپ دعا کریں تو معاملات بدل جاتے ہیں لیکن ایفرٹ آپ کو پوٹ کرنی پڑتی ہے آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دعا ہو گئی تو کام ہو جائے گا یہ آس پاس میرے کافی چیزیں میں نے ایسی observe کی تو آج میں نے سوچا کہ یہ بات آج ضرور discuss کنی شاہی ہے کہ اپنے ناظرین سے ہماری بلا سے اچھی بات کسی کا بھلا ہو جائے یہ بھی اچھی چیز ہوتی ہے تو آپ کیا نیوز شیئر کریں گے آج تو نیوز شیئر کرنے سے پہلے میں ضرور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے بات کی جائے اگر پنجاب Safe Series Authority کی پنجاب Safe Series Authority بہت ہی کاوشوں سے بہت ہی محنت کے ساتھ چیزوں کو پروگریس کر رہا ہے عوام کے لئے چیزیں بہتر سے بہتر بنا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے امپلوئیز کا بھی خاصا خیال رکھ رہا ہے بلکل یہ بات ضرور یہاں پر پن کرنے کی ضرورت ہے مینشن کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے امپلوئیز کا بھی خیال کر رہا ہے کہ ہماری ہائر آثورٹی نے وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف سے درخواست کی کہ خواتین جو کہ یہاں پر 25% کی تعداد میں موجود ہیں ان کے لئے ایک ہاؤسٹل کی تعمیر کی جائے یہ ویسے بہت زبددس انیشیٹیو ہے اور انہوں نے فوری طور پر ان کی یہ جو ریکویسٹ تھی جو ہماری ہائر آثورٹی نے کی ہمارے ام ڈی صاحب ایسن یونس صاحب نے کی آئی جی صاحب کی طرف سے بھی درخواست گئی اس پر فورا انہوں نے کہا کہ عمل درامت کیا جائے اور لڑکیوں کے لئے ہاؤسٹل کا نظام فوری طور پر کیا جائے تو اسی بارے میں خبر ہے کہ قربان لائنز کے اندر یہ گرلز کا ہاؤسٹل بن رہا ہے تعمیر ہونے جا رہا ہے جو کہ دو سو بیٹس پر محیط ہوگا تاہرہ تو وہ خواتین ہماری وہ ہماری فیمل کالیگز جو کہ دور دراز سے ڈسٹنس تیک کر کے آتی تھی اوبرز میں آتی تھی بسوں میں دھکے کھا کے آتی تھی رکشو پہ آتی تھی اگر ہم سیف شیٹی کا ذکر کریں تو یہاں پہ یہ وہ ادارہ ہے جس میں ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی موجود ہے بلکل جس طرح ہم ذکر کریں 25 پرشن خواتین ہیں ڈیفرنٹ ایریا سے آتی ہیں ڈیفرنٹ دسوکٹ سے آتی ہیں ڈیفرنٹ ازلا سے آتی ہیں تو یہ ایک بڑا ہی اچھا انیشیٹیو ہے ان کے لئے تو اس لحاظ سے بڑا اچھا انیشیٹیو ہے اور اس پر جو لیڈی پولیس کمیونکیشن آفیسرز نے ان کو اس حوالے سے بہت شکر گزار ہیں وزیرا صاحبہ کا کہ ایسا انیشیٹیو ہے واقعی کہ اپنے ایمپلوئیس کے لئے اگر آپ اس طرح کی اپرشنوٹیز کریں گے ان کو ایسے مواقع فراہم کریں گے ان کے آسانیاں پیدا کریں گے ٹیول ٹائم کم ہونا کتنی بڑی ایک نیمت ہے کہ آپ صرف پانچ منٹ پہلے نکلے اور آپ آفیس آگئے آپ کی لائف کا جو اتنا بڑا پیرڈ جو آپ گھنٹا گھنٹا آپ کو پتہ ہے شہر لہول تب بڑا شہر ہے اور پھر آپ کو اس حوالے سے جب ٹرائول کرتے ہیں تو ٹرافک کے معاملات اور پھر کئی جگہ پہ آپ سٹک بھی آپ ہو سکتے ہیں تو اس سارے چیزوں میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کے حوالے سے اب آگے ہم اپنے اگلی نیوز شیئر کریں ناظرین کے ساتھ کیونکہ سیف سریز آثورٹی کا ذکر ہو رہا ہے اس کے انیشیئیٹیف کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم اپنے پرگرام میں اپنے پہلے سیگمنٹ میں ذکر کرتے ہیں سیف سریز آثورٹی کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں سیف سریز آثورٹی نے کیا کیا آپ کے لیے کتنی کارس ہمیں محصول ہوئیں تو گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ہمیں جو کارس محصول ہوئیں اس میں ایک بڑی تعداد غیر زوری کارس کی ہوتی ہے اور یہ غیر زوری کارس جو ہمیشہ ہم اپنے پرگرام میں ذکر کرتے ہیں کہ مور دن ففٹی پرسن جو کارس ہوتی ہیں اس کی ریشو غیر زوری کارس کی ہوتی ہے فیک کارس ہوتی ہے اور پھر وہی بات کے جو ہم ذکر کرتے ہیں ناظرین سے کہ آپ غیر زوری کارس سے اشتناب کریں یہ جو بچے ہمیں کارس کرتے ہیں یا پھر اکثر بچوں کے علاوہ بڑے بھی یہ کام کرے اکثر تو ہم بچوں کی کمپلین کرتے ہیں کہ ماں بچوں کو فون دے دیتی ہیں لیکن جو بڑے حضرات ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ غیر زوری کارس کرتے ہیں تو یہ غیر زوری کارس نہ کریں اکسٹھ ہزار سے زیادہ جو ہمیں پوری پنجاب بھر سے کل کارس محصول ہوئی تھی اس سے آپ اشتناب کریں اس کے علاوہ کل پانچ سو چھپن پانچ ہزار پانچ سو چھپن کارس پر شہریوں کو مدد بھی فرام کی گئی ان کی جو بھی ان کو ضرورت تھی ان کی ہلپ کی گئی ہمارا جو ورشور پر ٹولنگ آفیسرز جہاں جس ڈپارٹورٹ میں موجود ہوتے ہیں 24 بائی سیون کوئی بھی سسپیشیس ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس پر آج ہم ذکر بھی کریں گے آپ میں پروگرام ہمارا پورا دیکھنے ہم بتائیں گے کس طرح سے 24 بائیس سیون کالز کی مونیٹرنگ کی جاتی ہے کس طرح سے سسپیشیس ایکٹیوٹی اس پر نظر رکھی جاتی ہے تو کل 965 مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہی کی گئی اس کے ساتھ خواتین کے لیے بہت زبردست خواتین کے لیے ومن سیفٹی ہے ایک خاتون ہونے کے ناتے کہ ہر خاتون کے پاس اس اپلیکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے سپیشیلی وہ خواتین جو زیادہ ٹراول کرتی ہیں جنہیں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے گو کہ جو گھر باری خواتین ان کو بھی کہیں نہیں کہیں باہر نکلنا پڑ سکتا ہے مارکٹ جانا پڑ سکتا ہے تو یہ تمام خواتین کے پاس اپلیکیشن ہونی چاہیے کل گزشتہ چوبیس گھنٹے میں 38 یعنی 38 خواتین نے اس ایپ سے مدد لی ان کو مدد فراہم کی گئی کسی کو کوئی انفرمیشن چاہیے تھی تو ان کو گائیڈ بھی کیا گیا اگر آپ کو کوئی انفرمیشن بھی چاہیے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی اس ایپ پہ اگر آپ میسیج کرتی ہیں تو آپ کو ریپلائی آتا ہے تو آپ تیسٹ بھی کر سکتے ہیں جی ویدن نو ٹائم آپ کو ریپلائی آئے گا اسی کے ساتھ ہمارا الیکٹرونک ڈیٹا انیلیسی سینٹر جہاں پہ آپ ایویڈنس دیکھ سکتے ہیں اپنی کسی کیس کا کل گزشتہ چوبیس گھنٹے میں 53 کیسز پہ جو ایویڈنس پروائیڈ کیے گئے انفرسٹیگیشن آفیسرز کو پھر جی ہماری کرائیم سوپر سرویس بہت ہی زبردہ سرویس اس حوالے سے آپ کو بتاتے رہتے ہیں کیونکہ ہماری ایک نیا انیشیٹیف ہے اگر ابھی بھی آپ کو نہیں پتا کہ یہ سرویس ہماری سیف سریز آثورٹی کی جانب سے ہے تو یہ سرویس یہ ہے کہ خفیہ آپ اطلاع دے سکتے ہیں کسی بھی ایسے جرم جو اپنے آس پاس حرضت ہوتا آپ دیکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آئیڈنٹیٹی کو ڈسکلوز نہ کیا جائے اور وہ جرائیم کون کون سے ہیں یہ میں ایڈ کرتا چلوں یہ crime stopper service بلکل جو ہے وہ emergency جب آپ کو ہو تو تب نہیں ہے کیونکہ emergency کے لیے 1-5 کا نمبر موجود ہے آپ نے اس service کو avail کرتے ہوئے جسرا بجلی چوری ہو گئی پانی چوری گیس چوری اس کے بعد منشیات کے crimes ہو گئے اس کے بعد gambling کے crimes ہو گئے sexual offenses ہو گئے اس طرح کے crimes کو ریپورٹ کرنے کے لیے جو کوٹ سے بھاگے لوگ ہیں اگر وہ آپ دیکھ لیں اشتہاری دیکھ لیں اس طرح کے crime کو ریپورٹ کرنے کے لیے crime stopper service کا نشیت کیا گیا ہے اور آپ ہماری ویب سائٹ پنجاب safe city authority کی ویب سائٹ پر جا کر بھی pictures اور ویڈیو evidence آپ شیئر کر سکتے ہیں اس crime کے related اور crime stopper service اس کا number کیا ہے اس کا number ہے 033 safe city یعنی 033 723 23 24 89 اس number پہ آپ سے رابط کر کے آپ ہماری بس بلکل بھی نہیں آئے گا آپ ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں information دے سکتے ہیں تو اگر آپ information valid ہوئی تو پھر کاروائی ہوگی اور اگر آپ کی جانب سے بڑی information ملی اور اس پہ بڑی کاروائی ہوئی اور کوئی بڑا فائدہ ہوا تو پھر آپ کو انام بھی دیا جائے گا انام کے لازے سے بھی اکثر ہم کام کر لیتے ہیں اس لیے ہم بتا ریوارڈ بھی دیا جائے جائے گا اب زبیر سے پوچھنے اگری خبر ہمارے پاس اگری خبر بہت خوش آئین ہے پاکستان کے لئے ایک عزاز ہے پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیو کمر آج چاند کی مدار میں داخل ہوگا یہ بڑی خوش آئین اور اچھی بات ہے پاکستان اس طرح کامیابیت سمیٹ رہے انہوں اسے حوالے سے میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ سیٹلائٹ کے تمام کنٹرول کو چیک کرنے کا مقرر وقت ایک ہفتہ ہوگا ایک ہفتہ دیا گیا ہے کہ ہفتے کے اندر تمام اس کی فنکشن نگ ہیں اس کے جو سٹکچرز ہیں اس کے اندر technicalities ہیں یہ تمام چیزیں آپ define کریں اور اس کے لیے آپ ایک ہفتہ آپ دیا جا رہا ہے ہفتے کے اندر ساتھ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ 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 تیسٹ کے بعد چاند کی جو پہلی تصویر ہے وہ 16 ماہ تک موصول ہو جائے گی تو یہ بہت ہی اچھی خبر ہے اس طرح کی achievements ہمارے ملک کے ساتھ جڑتی رہے اس کے لیے ہم دعا گو ہیں اور اپنا ملک ایک ایسے مقام پہ 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 جہاں ہم جہاں بھی جہاں ہمارے ملک کی وجہ سے ہماری عزت ہو اس کے ساتھ اگلی خبر کیا ہے رحم اور آخر میں ہم اسرائیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کل 24 کھنٹے میں 20 پلسطینی شہید ہوئے اور ایک بڑی تعداد ایک تھاؤزنڈ میں اتنا بڑا نمبر گراؤنڈ 35 تعداد بچوں کی اور خواتین کی ہے اور یہ ظلم کا نظام ختم نہیں ہو رہا اس حوالے سے مصر کے راستے یعنی پہ کیوں خاموش ہیں یہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے جس کا جواب ہمیں چاہیے اور آپ کو جواب دینا ہوگا اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا آپ کو اس طرح سے معصوم جانوں کا ضیا نہیں ہو سکتا آپ بھی جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں بہت سی نیجی کمپنیاں ہیں آداریں ہیں جن کو امداد بھی پہنچا رہے ہیں تو جتنا بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ضرور کیجئے تو یہ سکتے ہمارا پہلا سیگمنٹ اب ٹائم ہو جاتا ہے چھوٹی سی مہکمہ بھی جرائیم کی روک تھام کے لیے دن رات گامزن ہے ہمارا ون فائف کا ٹریکنگ سیسٹم ہے ہمارا لائف ٹریکنگ سیسٹم ہے یہ ٹریکنگ سیسٹم آئے روز کوئی جرائیم سے بھری ہوئی چیز کوئی جرم جہاں ہو رہا ہو اس کو ٹریک کرتا سٹوری ہمارے یہاں پہ ٹریک کی گئی ہے اور روزانہ کی بنات پہ چیزیں بہت سٹوری سٹوری ہوتی ہیں لیکن خاص مقصود سٹوری ہے یہ ہم اپنے ناظرین سے یہ شیئر کرنا چاہیں گے اور اسی حوالے سے ہم نے اپنے پرگرام میں مدود کیا ہے حبیب سٹوری کا کام ایسا ہوتا ہے جو ہر وقت آپ بہت مصروف ہوتے ہیں سر سر سبیر نے ذکر کیا کہ ہماری law enforcement agencies اور سپیشلی سیف 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 سم سیف 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 ہم ایک live ٹریکنگ کا رہے ہوتے ہیں live monitoring کا رہے ہوتے ہیں ہمارے کیمرے آن ہوتے ہیں آٹھ ہزار پلس کیمرے ہیں ہم مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ٹرینڈ سٹاف ہے پی سی اوز ورچیل پولیس افیسر ہیں جو مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں روڈز کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کوئی سی سرکتہ ہے کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کچھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کچھ ہوتا ہے ایک وہ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرا اس میں بڑی جو سب سے اہم چیز ہے اگر آپ کال کرتے ہیں وان فائو پہ ایک جو پچھلے دنسیجم صاحبہ نے افتتاہ بھی کیا پینک بٹن کا اس کے علاوہ آپ کال کرتے ہیں اور ہم آپ کو آپ کے لوکیشن سرچ کر لیتے ہیں اور وہاں اگر کوئی سیف سیٹی کا کیمرہ ہے تو ہم آپ پہ کیمرہ فکس کر دیتے ہیں آپ کو لائیو لے لیتے ہیں بعض اوقات بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں بعض اوقات نہیں بھی بتاتے لیکن اگر آپ کو کوئی رسک ہے کوئی ایشیو ہے جس میں کوئی خاتون ہے کوئی پریشان ہو رہی بچے ہم ان کو بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ پریشان نہ ہوں آپ نے اس رنگ کے کپڑے پینے ہوئے آپ پول کے سائر پر کھڑے ہو تو وہ بڑے حران ہوتے ہیں کہ اچھا آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک سیروسفیکشن ہوتی ہے بلک کس ہسٹھ خفز ہوتی ہے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ سکون سے رہیں آپ ادھر ہو کے کھڑے ہو جائیں اور اکثر چوک میں پولیس والا ہوتا ہے یا کوئی اور مفہوز جگہ ہوتے ہیں کوئی ٹرافک پولیس افیسر ہوتا ہے یا ایون کہ کوئی شاف والا بیٹھا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ ابھی پولیس آپ کے پاس آ جاتی ہے اور ہم فیلڈ سٹاف کو ان کے پاس بھیجوا دیتے ہیں یعنی یہ روٹین میں ہوتا رہتا ہے اور اس سے بہت بڑی ہیلپ ملتی ہے خصوصاً خواتین کو بچوں کو اور ہمارے سوسائٹی کے جو کمزور افراد ہیں ان کو ولنربل سوسائٹی ہے ہمارے بلکل آج میں آپ کو جو اینا سٹوری بھی اسی طرح ایک بزرگ کی سناؤں گا سٹوری پہ جانے سے پہلے ایک سوال ہی ہے کہ ایک ہوتی ہے ون فائف کال کہ کسی کو بھی امیجنسی اس نے ون فائف کال کی سر ایک ہوتی ہے لائیف ٹریکنگ سر ان دو چیزوں میں ڈیفرنس بتا دیں کہ ون فائف کال کے بعد بھی ٹریکنگ ہوتی ہے جو ابھی بات کیا آپ نے ورشوال پولیس آفیسر ٹریک کرتے ہیں اور ایک وہ نومالی بھی ٹریک کر رہے ہوتے ہیں سر اس میں دیفرنس بہتا ہے زباہر دونوں چیزیں ہیں ہم مراشوالی جگہوں پہ جہاں پہ کرائم ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ انسیڈنٹ ہوتے ہیں کرائم اگست پرپلٹی ہوتا ہے جیسے چھین اجپٹی ہے موبیل چھین لیتے ہیں کچھ ہارڈ سپارٹ ایریاں ہم ہوتے ہیں وہاں ہم لائیف ٹریکنگ روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں 24 آورز کر رہے ہوتے ہیں شفٹوں میں کام چلتا ہے اور ہم کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری بات ون فائف کے بعد کال ہے وہ تو سپیسپیک جگہ پہ ہم اس وقت جائیں گے جہاں پہ آپ کو کوئی پرابلم ہے یہ جہاں پہ آپ کال کریں گے مطلب لائیف ٹریکنگ چل رہی ہے دیکھا جا رہا ہے کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساہے جیسے زبایب پوچھ رہے تھے کہ کال اگر ون فائف پہ آتی ہے تو بھی فوری توہ پہ اس کو ٹریکنگ سٹارٹ کر دی جاتی ہے بہت ساری جوگوں پہ کال کر لے جاتی ہے اسی حوالے سے کوئی ریسنٹ کیس اسی حوالے سے کوئی ریسنٹ کیس سیف شریز آثورٹی کے توسط سے پلیٹ فارم سے کوئی ٹریک ہوا ہو سر وہ ناظرین سے شیئر کریں زبایر طہرہ نے بات کی جو ورنرلیبل ہماری سوسیٹی کی ہیں بزرگ اور بچے ہمارے یہ جو ہیں بہت کابل اعترام ہیں بہت زیادہ کابل اعترام ہیں ٹراز جنڈر کی تو چلو آج کلمہ بات نہیں کرتا کیونکہ وہ بہت بڑا سوشل میڈیا پر ایک بات ہو رہی ہے تو وہ بھی ہیں اور بزرگ ہمارے ہیں جنہوں نے جوانی پاکستان کے لئے صرف کی جنہوں نے اس ملک کے لئے کام کیا بڑھاپے میں آئے ہیں ان کا بہت زیادہ ہم پہ حق ہے ہم سب پہ حق ہے سوسیٹی پہ بھی حق ہے اور پولیس پہ بھی حق ہے سٹیٹ پہ بھی حق ہے ابھی چار مائی کو زبہر ایک بزرگ پاک پتن سے بھلا چوک ایک جگہ ہے جہور ٹاؤن میں وہاں اپنی بیٹی سے ملنے آئے بزرگ بہر نکلے ہیں اور جگہ گھر بھول گیا راستہ بھول گیا ہاں لکیلی آٹھ بجے صبح نکلے ہیں اور دس بجے اس ساجدہ نامی اس کی بیٹی نے کال کی بہت پریشان تھی اور اس نے اپنے باپ کا ہلیہ بتایا کہ اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں پاک پتن سے مجھے ملنے آئے ہیں اور گھر سے باہر نکلے ہیں تو مجھے ملنے رہے ہیں بہت پریشان تھے پوری فیملی اس کے رشتدار بیٹے بیٹی جس کے پاس آئے تو سب بہت زیادہ پریشان تھے تو اس نے اپنی پوری ذمہ داری کی بیٹی نے جو وہ کر سکتی تھی اور اپنے طور پر یقیناً ڈھونڈ بھی رہوں گے تو پانچ بجے ایک ولید جو ہے ڈالفن کا سٹوف کا اس نے ون فیو پہ کال کی کہ یہ جوہر ٹاؤن میں ایک بزرگ ستر پنجاتر سال ان کی عمر ہے وہ پھیر رہے ہیں ذہنی طور پر بلکل ٹھیک ہے اپنا نام بھی بتا سکتے ہیں سارا کچھ ستنا ہی بتاتے ہیں کہ میں پاک پتن سے آئے ہوں یہاں بیٹی کے پاس آئے ہوں جگہ کا نہیں پتا محلہ کا نہیں پتا گلی کا نہیں پتا بلاک کا نہیں پتا مکان نمبر کا نہیں پتا روڈ کے نام کا نہیں پتا چوک کا نہیں پتا کچھ پتا نہیں ہے آیا پاک پتن سے ذہنی توازن بلکل ٹھیک ہے تو یہ میں کوئی پکڑ کے سائیڈ پر لے کے جا رہا ہوں کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ اب کافی پریشان ہے اور سڑک بار بار کرس کر رہے ہیں اور ہاں سے ہوں گھبرائے ہوئے ہیں آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا گھبرائے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں تو ہمارا جو سٹاف ہے پی سو سٹاف اس نے اس کو لائیو لے لیا جیسے میں نے آپ کو لائیو ٹیکنگ کی بات کی کہ آپ اس سے پوزیشن لے لی اور سسٹم سے اور اس کو ڈالفن والے بندے کو جو ہمارا کانسٹیبل ہے اس کو لائیو لے لیا کیمرے کی مدد سے لائیو لے لیا دیکھیں پروفیشنل ازم دیکھیں سیف سیٹی کے لوگوں کو میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں اس نے یہ سوچا کہ یہ پچھتر سال عمر ہے بابا نکلا ہوا ہے وہ صبح سے وہ بھی کہہ رہا کہ میں گھر سے نکلا ہوں صبح کے ٹائم اور مجھے کچھ پتہ نہیں چاہ رہا تو اس پی سیو نے اس کی ہمارا ایک سیکشن ہے جس میں اگر کوئی بچہ گھوم ہو جائے کوئی بزرگ گھوم ہو جائے کوئی چیز گھوم ہو جائے اس میں سرچ کیا وہ جو صبح آٹھ بجے خاتون نکال کی تھی وہ شام پانچ بجے اس نے ٹیلی کرنا شروع کیا تو بابے کے کپڑے بابے کی عمر بابے کی فیزیک اور پاک پتن سیانہ وہ سارے میں ریکارڈ میچ ہو گیا اس نے فوری طور پر سائدہ کو کال کی واپس آئے کہ آپ کے پاپا مل گئے ہیں فلان چوک میں فلان ڈالفن کا یہ نمبر ہے اور یہ مجود ہے ہم ان کو کہاں پہ پہنچائیں تو اس لڑکی نے اس بیٹی نے اپنے گھر کا پتہ بلہ چوک ای بلاغ جو آٹان بتایا تو ہمارا ڈالفن سٹاف ان کو وہاں پہ لے گیا تو یہ بہت بڑی ہلپ ہے ابھی چار دن پہلے کی بات ہے چار مئی کی بات ہے تو میں نے کہا آپ کو مچار مئی یہ ڈیلی ایسے واقعات ہوتے ہیں سیف سیٹی ڈیلی ایسے خدمت کرتے ہیں اپنے شہر کو ڈیلی کام کرتے ہیں یہ بہت ہی ایک اچھی سٹوری تھی ہے اس کا بتانے کا purpose بھی یہ تھا کہ ناظرین کو یہ پتہ چل سکے کس طرح سے 24 best 7 ہمارے لوگوں کی حفاظت کے لیے کام ہو رہا ہے اجی سر سے بھی سر ذکر کر رہے تھے کہ آپ مشکوک سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تو اس سے ہمارا سٹاف ہے ہمارے آفیسرز ہیں کیسے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایکٹیوٹی ہے جو مشکوک ہے یہ نورمل ہے کہ عام بندے کو تو نہیں سمجھ میں آسکتا تو ان کی اس حوالے سے کوئی ٹریننگ بھی آپ لوگ کرواتے ہیں یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے بڑی ٹریننگ ہوتی ہے اس ہی کو پرفیشنلزم کہتے ہیں ان کی بقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے ہم آپ کو ایسی سٹوریاں دکھائیں جس میں آپ کے موبائل نکلتا ہے پرس یہ تراشی ہوتی ہے پرس نکل گیا موبائل نکل گیا آپ جسٹ امیجن کر رہے ہوں کہ کوئی بندہ تھا اس نے میرا وہ چوری کر لی لیکن سیف سیٹی ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ یہ کتنے لوگ تھے چوک میں آئے یہ کہاں سے چلے کہاں پہ اکٹھے ہوئے اس کو ٹارگٹ کس نے چوز کیا پورا بیٹ ٹریک اور فرور ٹریک یہ ٹارگٹ کس نے سیلیکٹ کیا کہ اس بندے کے پاس قیمتی موبائل ہے یہ اس کا پرس نظر آ رہا ہے اور نکالا کس نے اور اس کی جو حرکات اور سکنات ہم سب بندوں کو ملاتے ہیں یہی تو پرفیشنلیزم ہے ان یونیل اس کی باڈی لینگویج اس کی مقصود حرکات اور سکنات بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک ہی جگہ کے چکر باتا لگانا آئی کنٹیکٹ وہ دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو فوکس کرتے ہیں کہ یہ کہاں کیوں دیکھ رہا ہے کوئی شاپنگ نہیں کر رہا کوئی سگرڈ نہیں لی کوئی بوتل نہیں لی کوئی خریداری نہیں کی ادھری گھوم رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہاں پہ دیکھ رہا ہے پروفیشنلز ہالی کوالی فائید سینئرز ووٹرینک دیتے ہیں سر پروگرام کے انڈ میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اس کیمرے کے سامنے جی بلکل میں پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کو جب کبھی بھی ضرورت ہو تو آپ سیف سیٹی کو ون فائیو کی سرویس ضرور لیں ہمیشہ لیں میں نے جو آپ کو واقعہ سنایا اس میں دو باتیں ہیں ایک تو سیف سیٹی کی خدمت پروفیشنلزم اور دوسری بات اگر وہ ختون بان فائی پہ کال نہ کرتی کہ میں تو عورت ہوں پولیس والوں کو کہاں ملنا ہے یہ نہیں ملے گا تو بالکل نہیں ملنا تھا لیکن اس نے جسٹ ایک فری کال کی اور اس کے پاپا اس کو اٹھ نو گھنٹے بعد سیف انڈ ساؤنڈ گھر میں لگئے گھر پولیس چھوڑ کیا یہ بھی نہیں کہ ہم اس کو چوک میں بلاتے یا کسی تھانے میں بلاتے اس کو اس کے والد صاحب سے ملقات کرا دی اور ایک پریشان خاندان بہت خوش اور بہت ہیپی ہوگی بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ کے بہت شکریہ ناظرین جیسے کے لئے حبیب اللہ حاشمی صاحب نے ایک خوبصورت واقعہ ایک ریسرن انسیڈن آپ سے شیئر کیا آپ کو بتایا کہ کس طرح سے پنجاب سیف سیریز آثورٹی کی کاوش سے آپ کے ہم پر ٹرس سے ایک خاتون کو ان کے والد بلکل نہیں تھوڑے سے ٹائم میں within few hours مل گئے محفاظت اور ان کے گھر تک ان کو پہنچایا گیا پولیس آفیسر نے ان کو پہنچائی یہ مشتر کا کاوش تھی اس آفیسر کی جس نے بتایا سیف سیریز آثورٹی کی اس لاؤسٹ ان پاؤن سینٹر جس نے اب تک پانچ ہزار سے زائد یہ جو سینٹر ہے گمشدہ افراد کو اپنے پیاروں سے ملوا چکا ہے آپ سے صرف ایک ہی درخواست ہے ٹرسٹ کیجئے اپنے اداروں پر one five call کی اہمیت کو سمجھئے کوئی بھی آپ کو ساتھ واقعہ ہو کوئی بھی آپ کو help چاہیے one five پہ call ضرور کیجئے لیکن صرف ضرورت کے تحت غیر ضروری call سے avoid کیجئے یہ تھا جی ہمارا یہ والا segment اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا break اس کے بعد چلیں گے اپنے اگلے segment میں stay with us welcome back ناظرین اور اب چلتے ہیں اپنے پرگرام کے آخری segment کے جانب جس کا نام ہے دلچسپو عجیب زبیر سے پوچھتے ہیں کیا انٹرسٹنگ خبر آپ کے لیے آپ سے وہ شیئر کرنے والے ہیں کیا آج نیا آپ کو جانے کا موقع ملے گا کیا مجھے نیا جانے کا موقع ملے گا جی زبیر کیا خبر آپ شیئر کریں گے خبر ہمیشہ کی طرح سرچ کر کے سر کھپائی کر کے اپنے ناظرین کے لیے اپنے حاضرین کے لیے daily basis پر پلیٹ فارم پر لے کر آتے ہیں آج بھی میں بڑی انٹرسٹنگ خبر لے کر آیا ہوں کیا آپ کے تصور کر سکتی ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا ایرپورٹ بھی ہوگا جو دنیا کے کئی بڑے شہروں سے بڑا ہوگا ایک ایرپورٹ اتنا بڑا ہو کہ کسی بڑے سٹی سے بڑا ہو بڑے سٹی سے بڑا ہو اب جو تیکنولوجی جتنی بڑی ہو گئی ہے اور اتنا بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں تو اسے ہو سکتا ہے لیکن ایسی بات ہے جو آپ acceptable لیں گے اتنا بڑا ایرپورٹ ہوگا کہ اس کے اندر آپ کو ٹراول کرنے کے لیے بھی کسی گاڑی اور بس کی ضرورت ہوگا میں نے سٹارٹ میں کہا سر خپائی کر کے خبرے لے کر آتے ہیں تاکہ حیران کر دیں ناظرین کو پریشہ ہن کر دیں ناظرین کے لیے کچھ بھی آپ کے لیے کچھ بھی آپ کے لیے بڑے عزاز کے بات ہے زبیر اپنی قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے آپ کے لیے تین ہی اچھے انفرمیشن نکال کے لیے بلکل تو ہم اپنی خبر پر آتے ہیں یہ ایرپورٹ سعودی اربیا میں واقع ہے سعودی اربیا میں واقع ہے سعودی اربیا کا شہر ہے Dhamam King Fahad کے نام سے ایرپورٹ ہے جو دنیا کے کئی بڑے شہروں سے بھی بڑا ہے اور اس کا میں اگر آپ کو رقبہ بتاؤں تو 776 مربع کلومیٹر یعنی کہ 301 مربع میل پر یہ پھیلا ہوا ہے اور اس کی افتتاہ 1999 میں ہوئی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل چل کے جانا تو پوسیبل نہیں ہے بہت ہی فٹ آدمی ہوگا میرے جیسا وہ پیدل چل کے جا سکتا ہے پوری سٹی نہیں لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل چل کے جانا تو یہاں سے آپ تک جانے کا تو میں بھی پیدل چل سکتا ہے جب اتنا بڑا ایرپورٹ ہوگا ان کے کاؤنٹر بھی لنبی کتاروں میں ہوں گے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فٹ آدمی چل سکتا وہاں تک یہ بڑی امپورٹنٹ اور دلچسک خبر تھی جو میں لے کر رہا ہوں King Fahad اےرپورٹ سعودی اےرپورٹ سعودی اےرپورٹ پہ یہ پھیلا ہوا ہے یعنی 301 مربع میل میل میں یہ ہے کلومیٹرز میں 776 ہے میل میں 301 میل پر یہ اےرپورٹ پھیلا ہوا ہے اور 1999 کے اندر اس کی افتتہ ہوئی تھی تو کبھی مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا آپ کو اتفاق ہوا تو ہم اس کی جا کر اس کو دیکھیں گے اور یہ ایک اپنی دنیا میں ایک سب سے بڑا ائرپورٹ ہے اور اس ائرپورٹ کی خوبصورتی خوبصورتی کیسی ہے وہ جا کے ہم ضرور دیکھنا جائیں گے کبھی نہ کبھی موقع ملے تو اگلی خبر کیا ہے ہماری اب آپ نے مجھے کوئی بات کرنی ہوگی امتحان تو میرا لیتی ہیں درخالہ آپ شاید وہ بھی جانتے ہیں علم نجوم علم نجوم نہیں انسان کو انسان کے ساتھ رہا ہے کہ اس کی عادت کا اندازہ ہو جاتا ہے علم نجوم سے میرا ذہن میں آیا ہے کہ ہم کوئی ایک ایسا سیگمنٹ بھی رکھیں گے کسی دن اپنے شور میں جس میں ہم علم نجوم پر بات کریں ہے نا ہم بتائیے کہ آپ چاہتے ہیں علم نجوم پر بات کی جائے خائر جی اب چلیں کہ اگلی خبر کی طرف تو جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ مائیگریشن کا ورد ہوتا ہے ہجرت جب آپ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو یہی سننے میں آتا ہے انسان مائیگریشن کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں لیکن ایک بڑی انٹرسنگ چیز جو آج میں ہی نظر کے سامنے سے گزری اس کو پھر میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں بڑی انٹرسنگ خبر کہ ریڈ کریب مائیگریشن یعنی جو لال کےکڑے جنہیں کہا جاتا ہے انہوں میں وہ بھی مائیگریشن کرتے ہیں مطلب ریڈ کریب مائیگریشن وہ بھی ہجرت کرتے ہیں مطلب کہ میری خبر سے بھی بیڑی خبر لیا ہاں کہ صرف انسان ہی ہجرت نہیں کرتے یہ جو آپ ان کو انسیکس کہلیں ہجرات میں شامل کرلیں یہ جو کیکڑے ہیں یہ بھی ہجرت کرتے ہیں اور اس کی بڑی انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ ان کی ایک بڑی تعداد یعنی جب خیزان کا موسم آتا ہے سال میں ظاہر ہے موسم ہے بہت سارے تو جب خیزان کا موسم آتا ہے ہر سال تو ایک سو بیس ملین کیکڑے آسٹریلیا کے کرسمس جزیرے سے سمندر کے جانب ہجرت کرتے ہیں اور وہ جو نظارہ ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے وہ یہ ٹائم ڈیوریشن سال کا وہ پیریڈ ہوتا ہے جس جب میں ان کی بریڈنگ ہوتی ہے ان کی افضائش نسل یعنی انہیں نسل بڑھانی ہوتی ہے انڈے دیتے ہیں وہ سمندر میں جا کے میرا ایک سوال ہے اس پر آپ سے ہجرت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو کافی بڑی تعداد میں ہوں گے تو آس پاس کے لوگ تنگ نہیں ہوتے ہیں یہ کہ ان کی لوگوں کو عادت ہے اور وہ لوگ اپنے ان جانداروں کا یعنی نہ صرف انسانوں کا ایک بڑی مثال ہے کہ نہ صرف انسانوں کا خیال لکھا جاتا ہے ان حشرات کا بھی خیال لکھا جاتا ہے اس کو آپ جا کے سرچ کیجئے گا جب وہ جزیرے سے سمندر کی جانے آتے ہیں تو رستے میں ظاہرہ روڈ بھی آتی ہیں جس سڑک سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں پوری سڑک کو اس ٹائم ڈیوریشن کے لیے اکثر بیشتر بند کر دیا جاتا ہے روڈ پلوز کا بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ وہ گزر رہے ہیں وہ کسی گاڑی کی نیچے آ جائے کوئی ایسی ظاہر ہے ان کی کوئی ایسی انسینٹ نہ پیش آ جائے ملکہ وہ اتنا احتیاط کرتے ہیں اتنا خیال کرتے ہیں کہ اگر ایک پروسیس انہوں نے مطلب کہ ایک چیز ہو رہی ہے تو اس کو پروپرلی بینا کسی خطرے کے اور تکلیف دیئے بغیر ان کو وہ ہونے دیتے ہیں کوئی آپسٹیکل کے بغیر اگر وہ سڑک ہے اور کوئی بہت سارا چلے ماری سڑک نہیں ہے تو سڑک کو مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے کہ کےکڑے سڑک سے گزر رہے ہیں ان کو اتنی عزت دی جاتی ہے اور کوئی ایسی سڑک جو بہت زیادہ ٹرافک والی ہو تو وہاں پر بقاعدہ طور پر ان کے سیکیورٹی کے لوگ تائین ہوتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں گاڑی کو گزرنے کے لئے ان کو سوڑا سائٹ پر ہٹایا جاتا ہے سرستہ دیا جاتا ہے تاکہ گاڑی بھی گزر جائے اور وہ لوگ بھی گزر جائے کئی جگہ میں نے ایسا دیکھا کہ انہوں نے انڈر روڈ کچھ ایسے پارچ میں نائم ہیں کہ کےکڑوں کو کہا چاہے کہ صاحب آپ یہاں سے گزر جائیں یعنی آپ دیکھیں کس طرح سے وہ اپنے جانداروں کے اپنے انسکٹ کا خیال لکھا رہا ہے جو ایسے بڑے ممالک ہیں جو ترقی کرتے ہیں وہ واقعی ناصب اپنے انسانوں کو خیال لکھتے ہیں بلکہ اپنے جاندار چیزوں کو بھی خیال لکھتے ہیں یہ بہت خوبصوری مثال لگی جانوروں اور انسکٹ کا کڑے مکوڑوں کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے وہاں پہ انسان کے کتنی ویلی ہوگی اندازہ اس بات سے اس دلچسپ و عجیب خبر سے لگا سکتے ہیں جو طاہرہ نے بشیر کی اس کو آپ سرچ کیجئے گا اور اس سے کنکلوجن کے نکلتا ہے آپ بھی اپنے بنی نو انسان کی رسپیکٹ کیجئے اپنے ایک دوسرے کو احترام کریں اگر آپ کسی کی رسپیکٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی رسپیکٹ ملے گی give and take ہے نا لائف میں تو یہ تھا ہی ہمارا آج کا پروگرام عبید کرتے ہیں آپ کو بہت ہی مزا آیا ہوگا انٹرسنی خبریں دیکھ کے سیف سیٹیز کی ورکنگ کے حوالے سے آپ نے جانا آپ کو جو کیوریس تھیں وہ آپ کی solve ہوئیں آپ نے جانا ہے کس طرح سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے آپ میں کومنٹ کرنا نہیں بھولا ہمارا ٹوٹر کا اکاؤنٹ ہے پی اے سیئے سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز اب وقت ہو جاتا ہے رخصت کا مجھے اور جبیر کو اجازت دیجئے کل کسی نئے سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ کچھ اچھی باتوں ساتھ دوبارہ آپ کی خبر میں حاضر ہوں گے اللہ نگمان اللہ حافظ